اگر مقام عبودیت پر پہنچے بغیر اظہار عبودیت کریں یہ جھوٹ ہے اور کذب ہے دروق ہے بعض وقت انسان کسی مقام پر پہنچے بغیر اس کا اظہار شروع کر دے تظاہر شروع کر دے کہ میں یہ ہوں تو سب کہتے ہیں جھوٹ ہے یہ اس وقت ہماری پارلیمنٹ میں آئے دن کسی کی ڈگری جالی ثابت ہوتی ہے جو لوگ گریجویٹ نہیں تھے انہوں نے جالی طور پر کہیں سے سیٹیفکیٹ لے لیے اور یہ تظاہر کیا اظہار کیا کہ ہم گریجویٹ ہیں اور اب جب کہ بات کھل رہی ہے تو ساری قوم کے سامنے ساری دنیا کے سامنے رسوہ ہو رہی ہیں بتا چونکہ ڈیٹھ ہیں لہذا دوبارہ منتخب ہو کے پھر آ جاتے ہیں لیکن رسوہ ہی ہے چونکہ جھوٹا مقام زیادہ دیرپا نہیں ہوتا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے جلدی کھل کے سامنے آ جاتا ہے اپنی موت آپ مر جاتا ہے اسی طرح اگر انسان کچھ ڈاکٹر نہ ہو اور جھوٹ سے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے مقام تبابت پہ نہ پہنچا ہو لیکن اظہار تبابت کرتا ہو اس کو اٹائی ڈاکٹر کہتے ہیں جالی موجرے میں قانون کے اندر باقیدہ موجود ہے کہ ایسا ڈاکٹر جو کوالی فائیڈ نہیں ہے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر شو کرتا ہے پیش کرتا ہے یہ موجرے میں اس پر کیس چلنا چاہیے اور اسی طرح دوسری چیزیں کہ جس مقام تک انسان نہ پہنچا ہو اور اس کا اظہار کرے موجرے میں انسان ہوتا ہے مثلا ایک انسان مجتحد نہیں ہے دین کے اندر درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہوا لیکن لوگوں کے سامنے تظاہر کرتا ہے کہ میں مجتحد ہوں فاسق و فاجر انسان ہے خدا اس کو عالم دین کے طور پر بھی قبول نہیں کرتا فسق فسق یعنی دین سے ہی باہر ہے اس کی کوئی بات قبول نہیں چونکہ جو نہیں تھا وہ اظہار کر رہا ہے ہمیشہ انسان کے پاس جو چیز ہو اس کا اظہار کرے ججتی بھی ہے اور سچ بھی ہے سچا انسان اس وقت بنتا ہے مقامات انسان میں سے ایک مقام صدقین کا مقام ہے قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے مقام صدقین شہداء و صدقین و صدقین بھی ہے قرآن کی آیت بھی ہے کہ کونو ما السادقین سچوں کے ساتھ رہو ہمیشہ سچے بنو صدق بنو اور رہو بھی ہمیشہ صادق و اہل صداقت لوگوں کے ساتھ صدق اس وقت ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ ہے وہی لوگوں کے سامنے بھی ہو جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو یہ صداقت ہے جو حقیقت میں ہے وہی بتائیں لوگوں کو اصل ماجرہ کچھ اور ہوا ہو میں کچھ اور بتا رہا ہوں اگر آپ کو تو یہ صداقت نہیں ہے جھوٹ ہے کس بھائی ایسے ہی جو لوگ کسی مقام تک نہیں پہنچے ہوئے صلاحیت و اہلیت کسی مقام کی ان کے اندر نہیں ہیں وہ اگر اپنے آپ کو پیش کریں وہ کچھ بنا کر تو یہ صدقین میں سے نہیں ہے کاظبین میں سے ہیں وہ خدا ون تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کے لعن ہے و لعنت ہے کاظبین پر لعنت اللہ ہے علال کاظبین خدا کی لعنت ہو کاظبین پر جھوٹوں پر جھوٹے صرف وہی نہیں ہیں جو بات جھوٹی کرتے ہیں خبر جھوٹی دیتے ہیں بلکہ وہ بھی جھوٹے ہیں جو بے جا تظاہر کرتے ہیں بے جا اظہار کرتے ہیں کسی چیز کا یعنی جو کچھ نہیں ہیں اور وہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں یہ بڑے جھوٹے ہیں ان سے جو باتیں جھوٹی کرتے ہیں اس لئے اگر انسان مقام عبودیت میں نہ پہنچا ہوا ہو اور کہے میں عبد ہوں جھوٹ ہے یہ کذب ہے سورہ منافقون میں پہلی آیا یہی ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں خدا کے لیکن منافق جھوٹ بولتا ہے وہ منافق کیا جھوٹ بولتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے منافق آکے رسول اکرم کو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں خدا ون فرما رہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ واقعاً اللہ کے رسول ہیں لیکن خدا نے ان کی اس بات کو جھٹلا دیا اور فرمایا کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ جس بات کا اظہار کر رہے ہیں اس پر ان کا ایمان نہیں ہے اسے مانتے نہیں ہیں دل میں نہیں ہیں فقط اظہار کر رہے ہیں یعنی وہ چیز جو ان کے اندر نہیں ہے باطن میں نہیں ہے اسے زبان پلا رہے ہیں یہی جھوٹ ہے ان کا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَادِمُونَ منافق قاضب ہے جھوٹا ہوتا ہے اور منافقت کا دروازہ ہے جھوٹ یعنی مومن کب وادی منافقت میں پہنچ جاتا ہے وادی نفاق میں اور دالان نفاق میں جہاں پہنچتا ہے جب جھوٹ شروع کرتا ہے جھوٹ دروازہ ہے منافقت کی طرف راستہ ہے منافقت کی طرف جھوٹے کا انجام آخر کر منافقت ہے ایک جھوٹ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں عابدِ خدا ہوں حالانکہ مقامِ عبودیت پہ ابھی نہیں پہنچا پہلے مقامِ عبودیت پہ پہنچے بندگی پہ پہنچے پھر کہے میں عابدِ خدا ہوں ایک طرف سے روزہ عبادت ہے و عبادت اظہارِ بندگی کا نام ہے دوسری طرف سے روزہ کے حکمتوں میں سے اور فلسفے میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ انسان کی آزادی کا نام ہے روزہ کے اندر انسان کی آزادی ہے حریت و استقلال ہے بندگی اور آزادی دونوں متزاد چیزیں ہیں آپس میں بندہ یعنی غلام آزاد جو غلام نہ ہو جو بندہ نہ ہو وہ آزاد ہے کس طرح سے آپس میں دونوں مطلب اکٹھے ہوں گے کہ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ روزہ بندگی ہے وہ اظہارِ عبودیت ہے دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ روزے سے انسان آزاد ہوتا ہے مطلب بہت اہم ہے غور کریں اس میں آپ یہ نکتہ جو آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا ہے بہت اہم مطلب ہے قیمتی بات ہے بہت کہ بندگی ہوتے ہوئے آزادی ہے اور روزے کا اثر آزادی ہوتے ہوئے در این حال بندگی ہے یہ وہ بندگی ہے جس کے اندر آزادی ہے اور کچھ آزادیاں ایسی ہیں جن کے اندر بندگی ہے